میں خدا سے باتیں کرتا ہوں پھر خدا کے پرغمبروں سے باتیں کرتا ہوں تو خدا کو یہ چیز نادے بند گی تو خدا نے فرمایا کہ میرے حبیب کو آسانوں پر لے کے آؤ وہ فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانوں پر لے کے گیا لیکن جدرات و منتحان میں پہنچ کے انفرنے لگا کہ یا نبی میری پہنچ یہی تک ہے میں اس سے آگے نہیں چاہ سکتا بس خدا نے کہا کہ تیری اوقات اتنی ہے اس سے آگے جو اوقات ہیں وہ اسی سے اوقات ہیں جس کو سب سے پہلے میں احمد کیا اور میرے اپنے وجود کو دنیا کی احسان میں منانے کے لیے اس کو رکھا تو جبرئیل کو آنہ پڑا کہ زمین سے پہلے پھلک سے پہلے زمین سے پہلے پھلک پہلے تلوہ شرکو کمر سے پہلے وجود نور محمدی تھا اور جب جب اس وجود کو کائنات نے لانا چاہا خدا بند آدم نے تو کائنات نے پہلے زمین کو خرش بسایا پھر آسمان کا سائے بھان بسایا پھرہال کائنات کی اچھی سے اچھی تخلیق کی گئی اس کے بعد نبیوں کو بیجا گیا اپنے آدم کو بیجا گیا اپنے آدم کی تخلیق کی گئی اپنے آدم کی تربیت کیا گیا نبیوں میں پہغمبروں کو بیجا گیا اور حلیق نے آکے یہ کہا کہ ابھی وہ آنے والا ہے جس کے لئے یہ کائنات آئی گئی ہے ابھی وہ آنے والا ہے جو رحمت للعالمین ہو ابھی وہ آنے والا ہے جس کو رحمت للعالمین کا سکتیاں جائے گا جو کائنات سلطانہ ہوں کے لئے کر کائنات کے لئے رحمت ہے ہر اندھی پہ رحمت ہے ہر باب پہ رحمت ہے ہر مذہب پہ رحمت ہے ہر نظر پہ رحمت ہے اور ہرنگ پہ رحمت ہے اور جب وہ آیا تو اس ماحول میں اس کو لائے گیا اس ماحول میں کہ اس ماحول میں پوری درندگی ہی درندگی تھی اس ماحول میں چالیس سال تک اس نے اپنا کلچر پیش کیا وہ کلچر کیا تھا وہ کلچر یہ تھا کہ قیامت تک آنے والوں کے لئے وہ کلچر ایک پرپیگیشن کے طور پر پیش لیا گیا کہ آپ ودینوں میں رہو لیکن ایمانداد کر لاؤ آپ لچے لپنگوں میں رہو لیکن اپنے عزت نفس کا خیال رکھو آپ ان لوگوں میں رہو جو چوڑ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں لیکن آپ کے گردار میں ان کو انگلی اٹھانے کا بھی کبھی موقع نہ ملے اور جواب میں آپ کو یہ آپ کے ادھان اہلیہ تک پہنچاتا چلوں کہ آپ جب دعوت سلشیرہ کا پہتریز نریقے سے معاصلہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دعوت سلشیرہ میں رسول کا انکار کسی نے نہیں کیا خدا کا انکار کیا ہے خدا کا انکار کیا ہے لیکن بزہرہ خدا کا انکار نہیں کیا وہ جو دشمن ہے وہ آج بھی آج بھی مان رہے ہیں وہ جو دشمن ہے وہ آج بھی مان رہے ہیں وہ جو دشمن ہے وہ آج بھی مان رہے ہیں کہ اگر آج بھرسل چاہے تو وہ محمد بھرسل ہے خدا کا انکار دشمن ہو دیکھتے ہیں لیکن نبی کے دشمن نہیں ہیں جب نبی نے اعلان نفس کیا اس کے بعد دوسری جو میں آپ کو بات پتانا چاہتا ہوں کہ نبی نے اپنے کردار کو کس طرح پیش دیا لوگوں کے سامنے جو لوگوں شمندر کے سامنے کردار کو کسے پیش دیا کہ جب جب دستان کے بعد نبی وہاں سے ہجیب کر کے مدینے کی طرف جاتے ہیں تو نبی نے اپنے بستر پہ جس کو سلایا ہے کیوں سلایا ہے یہ لوگ جانتے ہیں کہ جو سونے والا ہے وہ اسی کی طرح ہو سکتا ہے یا اس کے کردار میں گناہ ہوا ہے ان کو بھی یقین ہے کہ جو اس کے بستر میں سویا ہوا ہے وہ ہماری امان پہ صحیح سلامت تک تک جا کے جائے اور ہم سلام کرتے ہیں ان طبیعہ کردار جنہوں نے اپنے بستر پہ اپنے جیسے کو چنا تاکہ دوگ اس کے دشمن ہیں اس کے حامدال کے دشمن تھے اور قیامت تک اس کی دشمنی نباتے رہے گے لیکن اس کے کردار میں شک نہیں تھا یہ انہیں وہ پتہ تھا کہ نبی جا رہا ہے لیکن نبی کی جگہ جو فویا ہوا ہے وہ فلطل نبی کا وارث ہے یہ دنیا کو بتانے کا یہ کردار تھا یہ جو کلچر تھا یہ کلچر خدای کلچر تھا یہ خدای کلچر کو رسول پاک صلی اللہ